ہماری زمین سے پانچ ارب کلومیٹر دور ہے یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اسی ہزار کلومیٹر فی گینٹہ کے رفتار سے سفر کریں تو آپ کو وہاں پہنچنے میں دس سال لگ جائیں گے اس کے علاوہ پلوٹو کے زمین سے دوری کا اندازہ آپ اس پاسے بھی لگا سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو وہاں پہنچنے میں 5.5 کھینٹے لگ جاتے ہیں اتنی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی پلوٹو پر بہت کم پہنچ پاتی ہے جس کی وجہ سے سائنسان کو لگا کہ یہ پوری طرح جمع ہوا ایک برفیلہ سیارہ ہے لیکن جب 2006 میں نیو ہوریزن سپیسکرافٹ کو لانچ کیا جو سپیس میں دس سال سفر کرنے کے بعد 2015 میں پلوٹو کے قریب پہنچا تو اس نے پلوٹو کو 5 سالوں تک سٹڈی کر کے وہاں ایسے مناظر ریکارڈ کیے جن کے بارے میں سائنسان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جن کو دیکھ کر سائنسانوں کے ہوش اڑکے آکے نیو ہوریزن سپیسکرافٹ نے وہاں کیا دیکھا یہ ایمیسنگ انفرمیشن آپ جانو کے آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا اور آپ بلوٹو کو سب سے پہلے 1930 میں اس سائنسان نے فائنڈ کیا تھا اس وقت یہ ہمارے سولر سسٹم کا آخری سیارہ تھا لیکن بعد میں اسے سیارو کی لسٹ سے باہر نکال دیا گیا اور یہ ایک دواف سیارہ بن گیا جب 2015 میں نیو ہوریزن سپیسکرافٹ پلوٹو کے بہت زیادہ قریب پہنچا تو ہم پہلی پار پلوٹو کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اس سپیسکرافٹ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ پلوٹو ایک پرفیلہ دواف سیارہ ہے اور اس کے اندر دسکوری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیو ہوریزن سپیسکرافٹ نے اسے پانچ سالوں تک سٹڈی کیا اور پھر سانسان کو پتا چلا کہ سور سے اتنا زیادہ دور ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اندر پہت کچھ چھپا ہوا ہے جب نیو ہوریزن سپیسکرافٹ ٹوٹو سے کچھ ہی کلومیٹر دور تھا تاب اس نے اس کی سطح پر نائٹرجن سے بنا ہوا کلیشئر دیکھا ایسے کلیشئر اکثر زمین پر پہاروں کے اوپر مجود ہوتے ہیں اس کلیشئر کے ساتھ اس جگہ کو دیکھیں جسے سپوٹنک پلینیشیا کا نام دیا گیا ناسا کا کہنا ہے کہ اس پلیس کی وجہ سے پلیٹو کی ڈیریکشن چینج ہوئی ہے پہلے پلیٹو کی یہ سائیڈ اس کے چاند چرون کے سامنے ہوتی تھی لیکن ڈیریکشن چینج ہونے کی وجہ سے یہ سائیڈ چرون مون کے دوسری طرف چلے گئی ہے اس پورسیس کا ٹریو پولر وینڈر کہتے ہیں یہ پورسیس تاب ہوتا ہے جب پلیٹو کے اندر ہونے والی ایکٹیوٹی کی وجہ سے اس کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس کے اندر کونسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جیسے ہماری زمین پر سمندر کا پانی حرکت میں ہے یعنی سمندر کا پانی ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے یہ حرکت کرتا رہتا ہے اور یہ زمین پر ایک ایکٹیوٹی ہے اگر سمندر کے پانی کو کم کر دیا جائے تو اس کا اثر زمین کی ڈیریکشن پر ہوگا ایسے ہی پلیٹو کی سرفیس کے نیچے کچھ ہے جو موف ہو رہا ہے اس کے علاوہ زمین پر والکینوس پھڑتے ہیں جس کا اثر پوری زمین پر ہوتا ہے سیم ایسے ہی پلیٹو پر بھی والکینوس کو دیکھا گیا ہے جس کا اثر اس پر ہو رہا ہے ان ایکٹیوٹی کی وجہ سے پلیٹو پر برف ایک جگہ جمع ہو کر ایک آئیس شیٹ کی طرح بن گئی ہے اور اس شیٹ کی موٹائے چار کلومیٹر ہے اس کے پاس جب نیو ہورائزن سپیس کرافٹ نے اپنی نیو سٹڈی بھیجی تو اس نے سائنسانوں کے ہوش اڑا دیئے نیو ہورائزن سپیس کرافٹ کا مطابق اکیلے اس شیٹ کی وجہ سے ہی پلیٹو کی ڈیریکشن چینج نہیں ہوئی بلکہ اس شیٹ کے نیچے ایک ایسا موف کرتا ہوا ماس ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیریکشن چینج ہوئی ہے وہ ماس کوئی اور نہیں بلکہ پانی ہے چی ہاں آپ نے صحیح سنا نیو ہورائزن کا مطابق اس آئس شیٹ کے نیچے پانی کا سموندر موجود ہے یہ بہت پڑی دریافتی پانی کے علاوہ وہاں ٹیکٹونک سٹرکچر کو بھی دیکھا گیا یہ چیز بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پلوٹو کی سرفیس کے نیچے پانی کا سموندر موجود ہے ان دونے ڈسکوریز کے علاوہ پلوٹو نے ایک تصویر زمین پر پھیچی اس تصویر میں جو ٹٹانے نظر آ رہی ہیں اصل میں یہ والکینوس ہیں اس چیز نے بھی سائنسانوں کو بہت زیادہ حیران کیا جب نیو ہورائزن سپیسکرافٹ سے ان والکینوس کو سٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان والکینوس سے تھنڈا اور بہت ہلکا کرائیو لاوہ پاہے نکلتا ہے اصل میں یہ پانی کے طرح ہوتا ہے جسے کرائیو والکینیزم کا نام دیا گیا سپوٹنک پلینیشیا پر دو بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں جس میں ایک کا نام رائٹ ماؤنس ہے جبکہ دوسرے کا نام پیکارڈ ماؤنس ہے ان دونوں ماؤنٹینز کے اندر بہت پڑا سراغ ہے سائنسان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے کرائیو والکینوں کے ماؤنٹینز ہیں ان والکینوں سے جو واٹر نکلتا ہے اس میں امونیا اور میتھین مجود ہے جب یہ پانی ان والکینوں سے سرفیس پر آتا ہے تو پلوٹر پر بہت کم ٹمپریچر کی وجہ سے یہ فریز ہو جاتا ہے اور کئی بار سرفیس مونیمنٹس بن جاتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے لاوہ والکینک مونیمنٹس بناتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مونیمنٹس بہت تھنڈے ہوتے ہیں یہ سائنسانوں کے لیے بہت پڑی ڈسکوری ہے کیونکہ اس طرح کے ماؤنٹینز سولر سسٹم میں کہیں اور نہیں مل پائے پلوٹر پر چار کلومیٹر موٹی برفیلی شیٹ اس کی اندر ٹیکٹونک سٹرکچر اور ان والکینوں سے نکلنے والا پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ پلوٹر کے اندر پانی کا بہت بڑا سمندر موجود ہے یعنی پلوٹر کے اندر ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے پلوٹر کے اندر پانی جمع نہیں بلکہ لیکیور فارم میں رہا ہے جس کی وجہ سے سائنسانوں کا کہنا ہے کہ اس پانی میں لائف موجود ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پانی ہوتا ہے وہاں لائف کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس لائف کو زمین سے فائنڈ کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے اسے دیکھنے کے لئے ناسا کو پلوٹر پر ایک لینڈر پھیجنا ہوگا جو پلوٹر کے اندر خودائی کر کے وہاں لائف کے بارے میں پتہ لگا سکے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ پلوٹر کی سطح کی برف تو جمع ہوئی ہے لیکن اس کے اندر موجود پانی لیکیور فارم میں کیسے ہو سکتا ہے سائنسانوں نے کہا کہ پلوٹر کا چاند اس کے قرد اورپٹ کرتا ہے اس کو اورپٹ کرتے کرتے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے پلوٹر کے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کھچاؤ کی وجہ سے اس کے اندر گرماہر پیدا ہوتی ہے جو اس کے پانی کو لیکیور فارم میں رکھتی ہے اس کے علاوہ پلوٹر کی برہ پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بھاپ بند کر اڑ جاتی ہے اور آت کو یہ بھاپ دوبارہ سے سطح پر بیٹھ جاتی ہے اور یہ پورسس اربوں سالوں سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا ایٹموسفیر بن گیا ہے یہ ایٹموسفیر زمین کے ایٹموسفیر سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے پلوٹو کے نیچے پانی اور اوپر بڑا ایٹموسفیر اس پاتھ کا ثبوت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پلوٹو کے اندر لائف موجود ہو ویسے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں ہماری زمین سے 57 لائٹی ایر دور ایک گیس چائنٹ سیارہ جس کا نام جی جے 504 بھی ہے جسی چیری بوم بھی کہا جاتا ہے یہ سیارہ چیپٹر کی طرح ییلو براؤن ہے اور سیٹرن کی طرح اورنچ ہے یہ ایک بہت ہی ینگ پنک سیارہ ہے پنک ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ چمکیلہ ہے کہ آپ کو تصویر لینے کے لیے اسی بھی فیلٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد سمین سے 430 لائٹی ایر دور ایک سیارہ جس کا نام جے 1407 بھی ہے سانسان اسے میگا سیٹرن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ سیٹرن کے رنگ سے 200 کنا زیادہ بڑا ہے اگر اس کو سورج کی جگہ پر رکھا جائے تو اس کی رنگ کا ریڈیس مارس تک بڑا ہو جائے گا جو واقعی میں ہیران کن بات ہے پیسے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کمانٹس کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آج کی یہ ایمیزنگ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو سچ میں اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھر ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ